ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں پچھلے ویڈیو میں نے پرام کے اوپر بنایا تھا تو اس میں کافی کچھ نیگیٹ مجھے سننے کو مل رہا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ تم کون ہوتے ہو جج کرنے والے تم کون ہو تو میں ایسا نہیں کہنا چاہیے اس نے سچ میں کیا ہے یہ ہے وہ ہے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے سچ میں نہیں کیا ہے میں نے ایک ایک ایکزامپل دیا تھا کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے آج کل کے دور میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ رییکشن اسلامی ویڈیوز پر اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کو ویوز ملیں پیسہ ملیں تو یہ بات سچ ہے اس نے ایکسپٹ کیا ہے یہ بھی اچھی بات ہے ایکسپٹ کر لیا اس چیز کو اور اس نے اسلام بھی سچ میں ایکسپٹ کیا ہے یہ بھی اچھی بات ہے میں نے یہ بولا تھا کہ اگر اس نے سچ میں ایکسپٹ کیا ہے اسلام دل سے ایکسپٹ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ بہت سارے دنیا میں لوگ accept کر رہے ہیں سو میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ کسی کو hurt کروں یا کسی کی feelings کو hurt کروں اس کے لیے میں اپنی بات clear کرنا چاہتا تھا تو میں نے کر دی ہم دوسری دیکھنے والے ہیں ویڈیو اس کے اندر کہ اور بھی راکی ساون نے accept کیا تھا بھی کچھ دن پہلے بہت زیادہ bold اور ایسی actress رہی ہیں وہ اپنی time میں اور کافی کچھ ان کونٹروورسیز میں رہتی تھی اس کے بعد ویویان ڈیسینہ کا میں نے بتایا تھا آپ کو ذکر کیا تھا پچھلی پرم والی ویڈیو میں تو انہوں نے accept کیا ہے پرم نے کیا ہے تو اسی سے related ایک ویڈیو اور دیکھنے والے ہیں let's start the video now یہ ویویان ڈیسینہ تھے سب سے پہلے جو تھے ٹی وی ایکٹر انڈیا میں ہر ہر مسلمان ہر ینگ لڑکے لڑکیوں کو کہوں صرف جمعہ کی نماز نہیں مغریب کی اثر کی تاجید کی فضر کی نماز زہر کی نماز اثر مغریب عشاء یہ ساری نماز پڑھو میں پڑھتی ہوں الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے ایک سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ سوچو السلام علیکم دوستو دین اور دنیا کی وائرل خبروں کے ساتھ گو جنتی یوٹیوب چینل پر آپ سب لوگوں کا استقبال کرتے ہیں تاکہ ساوند کا نماز پر بیان یاد ہے آپ کو میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتی ہوں فجر زہر اثر مغرب عشاء اور تحجد کی نماز آپ لوگ بھی نمازیں پڑھو میں سب سے کہتی ہوں کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھو صرف جمعی کی نماز نہیں پانچ وقت کی نماز پڑھو پھر آپ کو خبر ملی ویویان ڈیسینہ کی ویویان ڈیسینہ نے کہا کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں نماز میں انہیں سکون ملتا ہے یاد ہے آپ کو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اب ایک اور بڑی خبر پاپولر یوٹیوبر پرم سنگھ سے جڑی ہوئی پرم سنگھ نے بھی اسلام ایکسپٹ کر لیا ہے انہوں نے گواہی دی اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد جی ہاں دوستو اس بار کے رمضان میں نا کچھ نیا ہی ہو رہا ہے اتنی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں اسلام کو لے کر اتنی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں مسلمانوں کو لے کر اتنی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ سب کے سب حیران ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں راکی ساونت نے اسلام قبول کیا نماز کو لے کر اسلام کو لے کر بہت سارے انہوں نے بیانات دیئے ان کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانے انہوں نے ہجاب کرنا بھی شروع کیا برقہ بھی پہننا شروع کیا راکی ساوند کے بعد ویویان ڈسینہ کا ابھی بیان آیا انہوں نے 2019 میں اسلام قبول کر لیا اور ان کی چار مہینے کی بچی بھی ہے مصری مسلم لڑکی سے ایجپشین مسلم لڑکی سے انہوں نے شادی کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے بتایا کہ وہ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کل ہی انہوں نے دنیا کے مشہور قاری کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ ان کے بیچے تراوی پڑھ رہے ہیں تراوی پڑھنا کتنی محنت کا کام ہے کتنی لگن کا کام ہوتا ہے اور اب جو خبر ہے نا اب جو خبر آ رہی ہے وہ یقیناً آپ کو اندر سے جھنجوڑ دے گی آپ کا ایمان تازہ کر دے گی آپ کو اندر سے ہلا دے گی مشہور یوٹیوبر پرم سنگھ نے اب اسلام کو لے کر بہت بڑا بیان دے دیا ہے انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے اپنی پوری جرنی کے بارے میں بتایا ہم مختصراً ان کی جرنی کے بارے میں بتاتے ہیں ان تینوں سٹوریز سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں جو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے پرم سنگھ نے بتایا کہ وہ بہت ساری ویڈیوز پر ریاکشن دیتے تھے ہالی وڈ پر بولی وڈ پر فلموں پر بہت ساری چیزوں پر ریاکشن دیتے تھے لیکن جب جب وہ اسلام کی ویڈیوز پر ریاکشن دیتے تھے تو انہیں ویوز بہت آتے تھے پیسے بہت ملتے تھے انہوں نے سینہ ٹھوک کر کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے شروع کیا تھا کہ ویوز بہت آتے تھے پیسے بہت کم آ رہا تھا میں یوٹیوب پر لیکن میں سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے پیسے کمانے کی لالچ مجھے کیسے اسلام کی طرف لے آئی کیسے میں اسلام کا دیوانہ بن گیا کیسے مجھے اسلام کے اصول اچھے لگنے لگے انہوں نے اس مسئلے کو بھی سمجھایا انہوں نے کہا بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو اسلامی ویڈیوز پر ریاکشن دیتے ہیں اور یتین مانیے وہ صرف اور صرف اس لیے ریاکشن دیتے ہیں کیونکہ ویوز بہت اچھے آتے ہیں کوئی غیر مسلم جب کسی اسلام کی ویڈیو پر کسی اسلام کے پوائنٹ آف ویو پر اپنی بات رکھتا ہے اپنا ریاکشن دیتا ہے تو لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں ان کے ویڈیوز وائرل ہونے لگتے ہیں ٹھیک ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا انہوں نے بھی کام شروع کیا انہوں نے ویڈیوز پر ریاکشن دینا شروع کیے لیکن جب جب بھی وہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بناتے تھے اور اس پر ریاکشن دیتے تھے تو ان کے ویوز بہت اچھے آتے تھے لوگ ویڈیو بہت دیکھنا چاہتے تھے لوگ ان کو پسند بہت کرتے تھے پھر اچانک ایسا ہوا کہ لوگ ڈاؤن لگتا ہے لوگ ڈاؤن میں ارتوغل غازی کا ایک شو آیا کرتا تھا بہت سارے لوگوں نے لوگ ڈاؤن میں ارتوغل غازی کا شو دیکھنا شروع کیا اور وہ اتنے دل دادہ ہو گئے تھے اس شو کے کہ لوگ اس پر ریاکشن بھی دینے لگے اسی میں پرم سنگھ بھی تھے وہ ارتوغل غازی پر ریاکشن دیا کرتے تھے اور بس انہیں اسلام کی تاریخ کے بارے میں پتہ لگنے لگا اس طریقے سے انہیں اور ان کی بہن کو اسلام کے بارے میں جاننے کی جگیا سا ہو گئی ان کے اندر تشنگی پیدا ہو گئی کہ وہ بھی اسلام کے بارے میں جانے کے اسلام کیا ہے پھر انہوں نے مفتاحی چینل کی سیریز دیکھنا شروع کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی بس وہ دن تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے اس کا بھی خلاصہ کیا کہ انہوں نے ایک سال پہلے اسلام قبول کر لیا ہے ایک سال پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور گواہی دے دی تھی لیکن انہوں نے لوگوں کے سامنے ریویل نہیں کیا تھا لیکن اب کل انہوں نے ایک ویڈیو بنایا اور اس چیز کو انہوں نے ریویل کر دیا ملک بندہ قرآن سنے اور اس کو ہدایت نہ ملے مطلب ادھر دل میں نا انہوں نے کہا میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ میں نے یوٹیوب چینل جو شروع کیا تھا نا میں نے پیسے کے لیے شروع کیا تھا میرے ویوز بہت اچھے آتے تھے لیکن خدا کی قسم اب جو میں اسلام پر چل رہا ہوں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے چل رہا ہوں کہ میں اسلام کے بارے میں جانتے جانتے پڑتے پڑتے مجھے اسلام اچھا لگنے لگا مجھے اس کی تعلیمات بہت اچھی لگنے لگیں انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسوں کے لیے کر رہے ہیں مان لیجئے بہت سارے نون مسلم اگر پیسوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو تب بھی آپ انہیں کرنے دیجئے کیوں کیونکہ ان کی جو آڈینس ہے ان کے جو لاکھوں لوگ جو ان کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو نون مسلم ہے نا ان میں بھی تو بہت سارے نون مسلم ہیں نا ان کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچے گا ان کا دل نرم ہو جائے گا یقینا جب کوئی نون مسلم اسلام لاتا ہے تو اس کے رشتداروں میں اس کی پوری فیملی میں اس کی پورے خاندان میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے لوگ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کیا چیز ہے جس نے اسے اسلام کی طرف مرغوب کیا اسلام کی طرف جس چیز نے اسے کھیچا دوستو ایسا ہی ہوتا ہے بہت سارے دشمنان اسلام ہیں ایسا بہت ہوتا ہے کہ اسلام میں خامی نکالنے کے لیے وہ اسلام پر اٹیک کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات پڑھنا شروع کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن جب پڑھنا شروع کرتے ہیں اس میں انہیں جو اصول ملتے ہیں اس میں انہیں جو تعلیمات ملتی ہیں تو ان کا دل بدل جاتا ہے ہم نے اس کے بعد سٹارٹ کیا قرآن کلاس اردو ٹرانسلیشن ہم نے سوچا اور آرڈینس کو گراب کرتے ہیں اور آرڈینس آئے گی اور انگیجمنٹ ہوگی ویوز آئیں گے اور زیادہ ووچ ٹائم آئے گا تو اس کے لئے ہم نے قرآن اردو ٹرانسلیشن سٹارٹ کیا ختم پھر اس کے بعد اسی طریقے سے 9-11 اٹیک آپ کو یاد ہے جب وہ اٹیک ہوا تھا نا جہاں سے مسلمانوں کے اوپر جھوٹا دھبا لگایا گیا تھا کہ یہ ٹیررزم کرتے ہیں جب آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ مسلمانوں کے ذریعے سے تھا لیکن جب وہ 9-11 اٹیک ہوا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا کہ بھئی یہ ٹیررزم کیا ہے تو بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور اسلام قبول کر لیا اور ایسا ہی ہوتا آیا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا ماہول ہے ہر طرف سے اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ریلیاں نکالی جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف دنگوں کے شڑینتر رچے جاتے ہیں دنگوں کی سازشے کی جاتی ہیں لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے کریئے نفرت آپ بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں ہوتا کیا ہے نتیجہ کیا نکل کے آتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں پرم سنگھ نے بھی یہی بتایا کہ میں مسلمانوں سے بہت نفرت کرتا تھا مسلمان کا مطلب آتنگواد نفرتی کٹر یہی سمجھتا تھا میں مسلمان کا مطلب مسلمان کا مطلب یہی میری نظر میں آتا تھا اور یہی ایمیج ہم مسلمانوں کی بنا دی گئی ہے ابھی بولی وڈ کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ اسے اس طریقے کے کیسز میں شامل کر دیں گے آتنگ کی کیسز میں شامل کر دیں گے اس پر دھبا لگائیں گے اس پر لیبل لگائیں گے ٹیرریزم کا یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے پوری دنیا یہی طریقہ ایکار اپنا رہی ہے کیوں اپنا رہی ہے کیونکہ اسلام سے ڈر ہے کیوں کیونکہ اسلام بہت تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے لوگ ڈرتے ہیں کہیں اسلام پوری دنیا میں نہ چھا جائے کیسے ان کے کنٹریز بڑھتے جا رہے ہیں کیسے ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں دوسرے نمبر کی تعداد ہے اسلام ایک اور بات جو پرام سنگھ نے کہی وہ بہت نوٹس کرنے والی بات ہے وہ اپنے ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ مجھے زکاہ صدقے کے بارے میں سکھایا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک سکھ فیملی سے تعلق رکھتے تھے سکھوں میں آپ جانتے ہیں لنگر کو صدقے خیرات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بچپن سے ان کے والدین بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی تمہیں صدقہ کرنا ہے تمہیں خیرات کرنا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی مشکل سے آپ کو کوئی سکھ بھیک مانگتا ہوا دیکھے گا وہ محنت کشی کو پیسہ خرچ کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ اسلام کا اصول ہے یہ اسلام کا اصول ہے کہ جس کا ہاتھ اوپر رہے گا جو لوگوں کو کھلائے گا کبھی وہ بھیک نہیں مانگے گا کبھی اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کھلانے والا ملے گا ان کے اندر یہی ساری چیزیں تھیں جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یار جو میرے ماں باپ مجھے بچپن سے سکھاتے تھے زکاة دینا صدقہ خیرات کرنا یہ تو اسلام میں بہت زیادہ ہے صدقہ بھی ہے اور زکاة بھی ہے ایک تو یہ کہ صدقہ آپ چاہیں تو کریں جہاں آپ کو ضرورت لگے کریں لیکن اگر آپ کے پاس بیسہ ہے تو آپ کو اوپر زکاة فرض ہے آپ کو کرنا ہی ہے کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے آپ زکاة آپ کو ضرورت منطق پہنچانا ہی پہنچانا ہے بولی یہ سب مجھے بہت اچھا لگا اسلام میرے دل میں بیٹھنے لگا بس جیسے جیسے میں اسلام کے بارے میں پڑھتا گیا مجھے بہت اچھا لگنے لگا بہت اچھا لگنے لگا میں نے نماز سیکھنا شروع کر دی میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں میں پانچ وقت کی نمازیں گھر میں پڑھتا ہوں میں مسجد نہیں جا پاتا میں پھر وہی بات کہوں گا راکھی سامند کے معاملے میں جو لوگوں نے رویہ اپنایا وہ اب بھی نہیں اپنایا کوئی بھی بلکل پرفیکٹ نہیں ہوتا اسلام کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے اسلام پر عمل کرنے میں بہت وقت لگتا ہے آپ انہیں وقت دیجئے سالوں کا وقت دیجئے دس پندرہ سال وقت دیجئے آپ بھی تو بیس پچیس سال آپ کو ایک گھرانے میں ایک مسلم گھرانے میں آپ پیدا ہوتے ہیں ہمارے گھر میں تو بچپن سے نمازیں چلتی ہیں تب بھی ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ہم تراوی نہیں پڑھ پاتے ہمارے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں تو جو ایک نیا مسلم ہوتا ہے ایک ریورٹڈ ہوتا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ پہلے دن سے اسلام کی ایک ایک چیز پر عمل کرے وہ جتنا مان رہا ہے اسے ماننے دیجئے اسلام کیلئے اس کا دل نرم ہے یہی آپ کیلئے بہت ہے تھوڑا تھوڑا کر کے گریج والی وہ اسلام کو قبول کرے گا راکی ساوند کے معاملے میں یہی ہوا کہ بھائی تم کپڑے کیسے بہنتی ہو تم بولیوڈ میں کام کیسے کرتی ہو ارے بھائی اگر وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گی تو آپ اس کے گھر کی ذمہ داری اٹھائیں گے یہ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ بھائی اللہ دے گا اللہ کھلائے گا اللہ ازباب اختیار کرنے کو بھی کہتا ہے دوسرا پیشہ بھی اپنا سکتی ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا اکدم سے پوری زندگی کو چھوڑ دینا اپنے نام تبدیل کر لینا اپنا سب کچھ بدل لینا یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا کوئی بھی اسلام قبول کرے تو ہمیں یہی روئی اپنا آنا چاہئے کہ اسے دعائیں دیں اسے حمت افضائی دیں اسے موٹیویٹ کریں جب بھی ہلکے ہلکے وہ اپنی زندگی میں صدار لاتا جائے گا تو بات کرتے ہیں پرام سنگھ کی انہوں نے یہی کہا کہ میں نے نماز سیکھنا شروع کی میں نے یاد کر لی نماز کی ایک ایک چیز یاد کر لی میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں مجھے بہت سکون ملتا ہے اب انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے دنیا بھر کے مسلمان انہیں مبارک بات دے رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دھرم میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سب دھرموں کی عزت کرو اور اسلام میں بھی میں نے یہ بات پڑھی قرآن میں یہ آیتیں ہیں کہ کبھی بھی کسی دوسرے دھرم کی توہین نہ کرو گالی نہ دو دوستو آپ کو بتا دیں آج جو ماحول ہے یقیناً آپ کو دیکھ کر غصہ آتا ہوگا آپ کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہوگا کہ مسلمانوں کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اسلاموفوبس ہیں بہت سارے ہر طرف اسلاموفوبیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ کو برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے آپ کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے نفرت کرنے والے تو نفرت کریں گے وہ آپ کو اکسائیں گے وہ آپ کو برے برے نعرے لگا کر گندے نعرے لگا کر آپ کو اکسانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو وہی کرنا ہے جو پرم سنگھ نے کہا پرم سنگھ نے کہا میں نے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی میں نے اللہ کی رسول کی صیرت میں دیکھا کہ وہ محبت سے بات کرتے تھے دوسروں کا سہارا بنتے تھے اسی وجہ سے لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے آج مسلمانوں کو یہی سب کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اسلام کے بارے میں اور بھی بہت سے پوائنٹس رکھے ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس پر ویڈیوز بنائیں گے اور اس پر بات کریں گے اور یہ رمضان کی برکت ہے کہ دیکھئے اسلام کی طرف لوگ تیزی سے آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم یہی کرنا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے بھلائی سے پیش آنا ہے لوگوں کو محبت سے دین کا پیغام پہنچانا ہے جیسا کہ پرم سنگھ نے کہا تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا جو ہمیں آپ تک پہنچانا تھا ایک طرف بہت ساری بری خبریں آ رہی ہوں گی اسلام کو لے کر کہ بھائی ایک پرانے مدرسے کو جلا دیا گیا قرآن کے بھی شہید ہونے کی اس میں خبر آئی یقیناً آپ دل برداشتہ ہوں گے آپ کا دل ٹوٹ چکا ہوگا لیکن ایسی بھی خبریں ہیں یہ اسلام دبانے سے دبنے والا نہیں ہیں جتنا لوگ اسے دبانے کی کوشش کریں گے یہ اور تیزی سے پھیلے گا ایک دن آئے گا یہ دنیا کے کونے کونے پہت جائے گا لوگ خوشی خوشی اسے قبول کریں گے لیکن کیسے قبول کریں گے اچھی تعلیمات دیکھ کر ہمارے اچھے اخلاق دیکھ کر رسول جب آئے تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے لوگوں سے نہیں کہتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ زکاة دو وہ یہ نہیں کہتے تھے بلکہ رسول کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ یہی زندگی تھی وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے کسی کو راستہ پار کرا دیتے تھے آپ کو یاد ہے جب پہلی وحی آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرا سے کپ کپاتے ہوئے آئے تھے حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا آپ کو جملہ یاد ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ تو بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں آپ کو اللہ کیسے ضائع کر دے گا آپ کو یاد ہے اس وقت اسلام کی کوئی ایسی بات نہیں تھی نماز کی عبادت کی زکاة کی حج کی ایسے کوئی آکام نہیں آئے تھے کئی سالوں تک اپنی پوری زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے وہ دوسروں کی مدد میں اچھے اخلاق کے ذریعے سے صادق اور امین لقب پڑ چکا تھا نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین لقب تھا جب ان کی ایک ایمیج بن گئی لوگوں نے انہیں دیکھ لیا کہ ہاں یہ یہ سچ بولتا ہے یہ امانت دار ہے یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کری پھر بات آتی ہے نماز کی زکاة کی حج کی تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا یہ ہمارا فسٹ ویڈیو ہے پرم سنگھ پر ویویان ڈسینہ پر انشاءاللہ اگلا ویڈیو بھی ہم جلدی لائیں گے اور ویڈیوز ہمارے چینل پر لگتار اپلوڈ ہو رہے ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کم سے کم ایک ملین ویوز تو ہمارے اس ویڈیو پر آنا چاہیے کم سے کم ایک ملین لوگوں تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچنا چاہیے اور رمضان کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی بہت نوازہ ہے ہمیں بھی ان لوگوں کے بیانات دیکھ کر یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم بھی نمازیں پڑھیں ہم بھی نمازی بنیں بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سٹوری تھی راکی ساون سے لے کر ویڈیو پیان ڈیسینہ کی اور ان سے لے کر سب سے آدھا آج جو سب سے لیٹسٹ ابھی خبروں میں ہیں پرم سنگھ کی جنہوں نے اسلام قبول کیا سکھ فیملی سے ہیں وہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی سی ان کو مطلب جو مدد کرنا اور جو گرو دوارہ ہوتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کی جوتے صاف کرنا چپنے صاف کرنا وہ ایک خدمت کی طرح کرتے ہیں لوگوں کی سکھ لوگ تو وہ اچھے کام سمجھتے ہیں مطلب وہ کچھ دینا لوگوں کی مدد کرنے کو تو وہ چیزیں سیکھ ہوئی تھیں انہوں نے لیکن وہ اسلام میں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یار سب سے زیادہ اسلام میں چیزیں ہیں اسلام کو پڑھا اسلام کو دیکھا تو انہوں نے قبول کیا اس کو لوگوں نے قبول کیا سچ بات ہے یہ کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کسی پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے حقیقت بات ہے لوگ بدل بھی جاتے ہیں لوگ پلٹ بھی جاتے ہیں لیکن لوگ جو قائم رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ہی صحیح راستے پڑھ رہی ہیں شراب پی رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا گندے الٹے سیدھے غلط کام جوا کھیل رہے ہیں اور سب برے کام مسلمان آج کل کر رہا ہے مسلمانوں میں سے لوگ کر رہے ہیں تو ایسا کوئی نیا بندہ جو اسلام میں آیا ہے ابھی اس کو آپ کیا کہیں گے اس کا جو جنون اس کا جو جذبہ ہوگا وہ الگ ہوگا یار کہ وہ نیا نیا آیا ہے ایکسپٹ کیا ہے اس نے اسلام تو پورے دل سے کرے گا وہ ساری چیزیں نماز روزہ اور یہ ساری چیزیں جو بھی ساریت ایک ورڈ بہت چھوٹا ہے لیکن بہت مشکل ہے بھائی آسانی سے نہیں ملتا صاف دل صاف ارادوں والوں کو ملتا ہے اور اگر ان کو ملا ہے تو بہت سپر بات ہے بہت زبردست بات ہے آگے تک چلے ہمیشہ کے لیے چلے مبارک کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اپنی ویوز اپنی رائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک سبسکرائب کرتے ہوئے جاؤ بائی بائی